کتنے جہان میں جو چیزیں ہیں سب کو کھا جائے گا عالمِ کبیر تو جو کچھ عالمِ کبیر میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عالمِ صغیر میں رکھ دیا ہے جس طریقہ سے کہ جو آزا ہاتھی میں ہیں سارے خدا نے مچھر میں رکھ دیا ہے بلکہ مچھر کی اندر دو زائد کر دی ہیں پاؤں بھی اس کے دو زائد ہیں اور اس کے پر بھی زائد ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ مچھر کا سون جو ہوتا ہے وہ خون کو چوزتا بھی ہے زہر کو پھینکتا بھی ہے ہاتھ ہی کا لے سکتا ہے دے نہیں سکتا اور مچھر کا ہے وہ دے بھی لیتا ہے زہر کو دیتا ہے خون کو چوز بھی لیتا ہے دونوں کا اور یہ مچھر کا سب کچھ رکھ دیا کتنے خدا نے دو زائد کو بنایا ہے تو بھی اے نہیں بھینکتا ہے دو زائد اللہ تعالیٰ بڑی چیزوں بھی چھوٹی میں مجال کرتا ہے ایسا ہی آپ سمجھیں کہ جو کچھ عالمِ کبیر میں ہے سب کچھ یہ عالمِ صغیر ایک ایک انسان پورا جہان چل رہا ہے آپ میں سب علیہ داریلہ جہان ہیں اور یہ جہان اللہ تعالیٰ نے اس میں بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پر بڑی قدرت ہیں جتنے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے میراج کی راب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کیا رفت کے ادھا گئے جسے ایک دو زم کی کتار جا رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کیا فرمایا جب سے میں دیکھ رہا ہوں میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے چار ارب اور اسی رہ ان چاس لاکھ سال ہو سکے میں ان کو ایسے دیکھ رہا ہوں ان کی ادھا ہے ان کی انتہا ہے حضرت نے ایک اونٹ کو بٹا دیا جب اونٹ کو آپ نے بٹھایا اللہ کی قدرت اس کے اوپر دو صندوق تھے ایک صندوق جو کھولا اس کے اندر تمام کئی ہزاروں کی زادار میں اندے پھر ہوں جب آپ نے ایک اندے کو کھولا اس کے اندر تمام چھوٹے چھوٹے زرات جنہیں اس قدر سے اس طریقے سے شاہ میر کی جب اس شاہ میر کی اس نے چیز کھولا تو مدر آئے دنیا کے جہان جو بڑا جہان تھا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ایسی جو وہاں دیکھا حضور علیہ السلام نے کہ ایک شخص قوم کے سامنے اس جہان کے اندر ایک جگہ پر قوم کے سامنے بیان کر رہا ہے بڑی مخلوق بیٹھوئی کہ لوگوں آج وہ رات ہے کہ حضور علیہ السلام جو اللہ کی آخری نبی آجات وہ مراج کرنے کے لیے جا رہے ہیں عرشوں کے اوپر وہ بار کر رہا تھا اب اس پر آپ دیکھیں اللہ علیہ الخانق وانعبر تبارک اللہ علیہ العالمین قربان جائے اس کی ذات پر کہاں سے کہاں تک مخلوق کو اجا دیا یہ سر رابہ نے ایک شعاد ملت جیسے دانے کے اندر اس جہان سے بڑا جہان رکھ دیا تو آپ دیکھیں تو عرض میری دی ہے تو اللہ سبارک و تعالی نے ایسے انسان کو عالم شغیر بنایا اب آپ دیکھیں عالم خلق اس کو عالم خلق بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر یہ مادیات ہیں اس کو عالم خلق بھی عالم اجسام بھی عالم اجساد بھی اس کو کہا جاتا ہے جو خدا نے مجرد آتا ہے بنایا ہے تو مجردات عالم کے نرس کو عالم غیب بھی کہا جاتا ہے عالم غیب بھی اسی کو کہا جاتا ہے عالم عمر بھی اسی کو کہا جاتا ہے اور اس کا نام یہ ہے اب عالم غیب اور عالم عمر کی جو مخلوق ہے اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ اس کا انتہا کا پتہ نہیں کرتا اس پر آپ دیکھیں کہ جبرئیل علیہ السلام عالم عمر کے سارے فرشتے عالم عمر کے ہیں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام حلق کے اوپر چھوڑی رکھی ہوئی ہے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی چھوڑی چلانے سے پہلے جنہ سے میڈا لے کر اس کے سارے کے نیجے اسماعیل کو رہدہ کر کے نیجے میڈا رکھا اب یہ کسی بہت ایسے کیا اس چھوڑی چلی لے کے نیجے میڈا آیا اب آپ خورت فرمایا کہاں جبرئیل سکرت البنتہا اور کہاں یہ آزلیت جنید آزل مکہ مکرم اور براہ کا مقام لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس مخلوق ایسے ہاتھ کیا ایسے کر دیا فرواہی نہ دی یہ آلمیں یہ ہوتا ہے جبرئیل علیہ السلام جس طرح صدرت البنتہا ایسے باب مخلوق پر نظر آتے ہیں کیونکہ یہ اس کے اندر بود اور کل سب ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا وجود جنہی اس کے در یہ آتا ہے اب آپ دیکھیں کہ بگرگوں کی تحقیق یہ ہے کہ ایک منٹ کے اندر آج کل میں یعنی یوں سمجھیں کہ ایک کم ساٹھ انسان فوت ہوتا ہے ایک منٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک کم ساٹھ انسان فوت ہوتا ہے اور ایک منٹ کے اندر ساٹھ انسان پیدا ہوتا ہے یہ خدای نظام جاتا ہے اب جب ایک منٹ کے اندر یعنی ہر سکنٹ کے اندر انسان مر رہا ہے جبرئیل علیہ السلام کہاں بیٹھے ہیں اور کفت یہ حال تکہ جو کر رہے ہیں فرواہی نہیں کیونکہ آج آلم مجردات کا خاصہ یہ ہے آلم مجردات کا خاصہ یہ ہے کہ جتنا بود ہو یا قرب ہو اس کے لئے نصیمت کی ضرورت اور سمجھوں کی ضرورت اہل کے اہل سے سمجھ رہیں گی جانا جہاں تک کہ بذرگوں نے فرمایا کیونٹیوں تک کی روح حضرت عزیر علیہ السلام ہی نکالتے ہیں اب آپ بتاؤں کسی کو حضرت بڑھیں معالی فرشتے بندوں کے بات سواد دے لیکن باقی یہ ہے کتنی مغروف مچنیوں کی جو مر رہی ہیں کتنی مغروف جائیں کہاں جہاں بھی آتے ہیں کہ کسی جانور آپ زباہ کر رہے ہیں کس قدر ہے اس وقت سے آلم مجردات کا خاصہ یہ ہے یہ اس کے اندر کیا ہے کہ قوت کتنی ہے اب آلم مجردات میں اللہ نے ہمیں روح ادا فرمایا ہمارا روح کیا ہے آلم مجردات میں ہے جبکہ روح کی قوت بہت بڑھ جائے تو فرشتوں سے بھی زیادہ کام جبکہ روح کر سکتا اس وقت اتنی ملی حمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے تشریف لے گئے یہ ہر چیز یعنی آپ کو تشریف لے گئے کہاں تک ہرشوں تک اور آئیں کنڈا ہل رہا تھا اور پانی کر رہا تھا یہ کتنی قوت ہے جنہی وجود کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی روح حقیقی ایک ہوتا ہے روح حقیقی ایک ہوتا ہے روح نباتی دو قسم کے روح ہیں اب آپ اس کو سمجھنا روح نباتی وہ ہے جو ہمارے بدن میں کھانے پینے خون کی رگر سے جو پیدا خون کی تیری سے جو پیدا ہو رہا ہے جس طرح پانی سے بجھلی نکال رہے ہو کسی طریقہ سے خون کی تیری سے کیونکہ اگر ہماری رگوں کو پھیرا دیا جائے تو ساری جمین پر کافی ہو گئے یہ کسی نے کہا عجائب المخلوقات کے اندر علامہ کبینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چون چوبیش ہزار میر ہماری رگیں بنتی ہیں اس جمین پر کھیلا تو ساری جمین پر کافی ہو جائیں اس وقت ہر رگ کا تعلق رہ جائے ہیں ہمارے پر آیا اب اس جنی غور فرماؤں کی اس کے اندر تیری کے ساتھ خون جو چڑھ رہا ہے بار اقابر کی تاقیق ہی ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر ہمارا خون اگر اس کے میلوں کا اتبار کیا جائے تو تس لاکھ میل تک ایک سیکنڈ میں کرتا ہے اب آپ اس پر غور فرماؤں اس جنی کے ساتھ جو اللہ رب و علی جت میں ہمارے روح پر رکھا ہے کہا نام ہے روح نباط روح نباط کی بعض بات جو میں عرض کر رہا ہوں حکمت لارے حکیموں کی اور بعض بات میں میری عرض ہو رہی ہیں اور جو روح کے حکیمیں ان کی جو عالم تکوین کے بدلگے میں بات 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 جب میں کہتا ہوں کہ مزرگوں سے یہ روایت پہنچی تو آپ یہ سمجھ رہیں کہ مراد عالم تکمین کے ختم اقراب خوض اور افتاد خوضار لیے حضرات ہوتے ہیں اب آپ اس پر آئیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم مجردات کو تو ایسا مرائے اب انسان انسان کے اندر جو روح نباطی ہے جب ہم سو جائے اب ان دونوں کا چاہے ہمارا وجود مثالی ہو یا چاہے یہ وجود عربہ ناصر کا جو وجود انسری قرابی اور جسد ظاہری ہو اس کے اندر بھی وہی روح جو ہے جو روح حقیقی ہے جو عالم مجردات سے ہے اس کا تعلق دونوں سے ہوتا ہے کس سے اس روح اس بدر کے ساتھ بھی اس روح پر بھی اس کا تصرف ہوتا ہے اور جب ہمارا بدر مثالی بنتا ہے اس بدر مثالی کے در بھی وہی روح کام کرتا ہے عباد ہے بدر مثالی کس وقت یہ بھی حقیثوں کے لئے ثابت ہے بدر مثالی کے در بھی تعلق کس کو ہوتا ہے اسی روح کا لیکن جو روح ہمارا دباتی ہے اس کا تعلق کسی دسم کے ساتھ ہے جب انسان سو جاتا ہے یا بھی خوش ہو جاتا ہے یا مستغرق ہو جاتا ہے ان تینوں حالتوں میں اس روح کا تعلق جو ہوتا ہے روح وجود مثالی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے روح حقیقی کے تعلق کس کے ساتھ ہو جاتا ہے روح جب بدر مثالی کے ساتھ ہو جاتا ہے اس وقت جب آپ یہاں سوئے پر ہیں میں نے دیکھا کہ میں مکہ مسلمہ تواف کر رہا ہوں بڑے جہاں سے تواف کیا کر رہے ہیں اس حروم کا تعلق اس مدر مشاری کے ساتھ تھا جو آپ نے رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ آج میں نے خواب کے ذرافر داتے کو دیکھا وہ مجھے ملے ہیں آپ کہاں پڑے ہیں جہاں پڑے ہو رہے ہیں داتے کو میرے حیالہ میں بردخ دیکھو کیا اس وقت سے کہ آپ درو اور مشاری کو جو بہتا ہوں ان کے پاس سے گل رہا وہاں داتے جو ملکات ہوگئے ہی بات دیکھا ہے حالت استغراق ہو یا انسان بہوش ہو یا انسان سویا ہوا ہو اس وقت جو وہ روح حقیقی کا تعلق ہو کہ goal ہو جاتا ہے کس کے تار کس کے ساتھ جس کو کہا جاتا ہے وجود مسالی جب آپ بیداری کے در ہوتے ہیں اس وقت روح حقیقی کا تعلق کس کے ذاتھ ہوتا ہے اس بطن کے ذاتھ جب آپ سوتے ہیں تو کس وقت اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے روح نبابی آپ کے در پہ رہے جاتی صرف کہ حیات بغیرہ باقی ہے اس وقت سے ان نوم اختل موت کہا گیا کہ نیر کیا ہے یہ موت کی بہر ہے اس وقت سے کہ اس کے منزل اس کا طلق کمزور ہو گیا روح حقیقی کا اس براہ پر نہ آپ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ چلتے ہیں نہ کرتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ سوچتے ہیں جو موتی جانتی خواب کے لئے جو کچھ ہو رہا ہو رہا اس کا طلق نہیں ہے اس وقت سے وہ ایک قسم کی موت کا اثر ہوتا ہے کہ جانی انسان مرہ ہوا پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ پارک اندر فرمارک بوزار کے جلدے اور رات کے بطا تمہیں فوت کا دیتے ہیں اس وقت سے یہ ساری سوٹے ہو گئے تو اب یہ موت کیا ہوتا ہے کہ وہ روح جو حقیقی ہے مجھا لگاتا ہے اب جب انسان باہودوس ہوتا ہے اور لیک صالح ہوتا ہے روح یہاں سے حقیقی سیدھا عرض کے اوپر جا کر رب کے ساملے صحیح رید ہو جاتا ہے رب کے ساملے صحیح رید ہو جاتا ہے جا کر اللہ تعالیٰ کے ساملے صحیح رید کرتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بار اوقات انسان کو یہ خیال دکھ ہمیں نمار پڑھ رہا ہوں یا نمار پڑھ رہا ہوں آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ خواہد کرنے نمار پڑھ رہا ہوتا ہی جانے وہ روح میں سے موجود مثالی کے ساتھ آپ نمار پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو موجود مثال کرنے اور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اب میرے عرض کرنے کا مقشد ان تمام عالم کی ذکر کرنے سے مقشد میرا یہ ہے کہ عالمِ مثال جو ہے جس کو عالمِ پردہ کہا جاتا ہے یہ ہے عالمِ اس کو کہا جاتا ہے کہ مخلوقِ مقدار مقدار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اقیر کمی پتائیوں کے وہ ختم ہو جاتی ہے دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے مادیات بھی ختم ہو جاتی ہے سب کو یہ عالم بھی ختم ہو جائے گا لیکن جو عالمِ مجردات ہوگا اس پر فنا رہی ہے اس پر فنا رہی ہے اب آپ آئیں اس چیز پر آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ آپ کو مجھے ہجائت کے رسے ہمارے لئے آسان فرمائے کہ چار قسم کی ہجاب ہیں جو بہت بڑے ہجاب کا ہجاب دیکھ کہ ساری تقریر سے میں آپ کو اصل مستی طرح بلانا ہوں یہ چار قسم کے ہجاب ہیں جو ایسے خوفناک ہیں جس کا کوئی انتیان ہے ایک ہجاب ہمارا کیا ہوتا ہے اللہ ہمارے پر رہے ہیں فرمائے ایک ہمارا ہجاب نفس ہے ایک ہجاب ہمارا نفس ہے ایک ہجاب خلقت ہے ایک ہجاب لوگوں کے ساتھ یعنی کیا ہے کہ ایک ہجاب ہمارا شیطان ہے نفس شیطان خلقت اور دنیا یہ چار چیزیں ہماری مرے ہجاب ہیں ایک دنیا ایک خلقت ایک نفس ایک شیطان یہ چار ایسے ہجاب ہیں کہ اللہ معافی فرمائے جب آپ یعنی ہمارے اندر اگر دنیا کا ہجاب آیا آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں دیں گے کہ ہمیں قیامت میں کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا ہاں فقطی طورت سوچے ہاں قبر اللہ بہت سنوالے بھائی لیکن خیال دنیا کی طورت جاتا ہے جب یہ خیال دنیا کی بات سنی ہو جاتی بے سبات نہیں کی کچھ ہی وقت اس کو سن کر ہم نے دنیا کے آخرت کے معاملے میں عمل نہیں کیا یہ جا رکھتے ہیں اور یہ بات رکھیں جب تک جب تک اشلا ہے نفس نہ ہو کسے تک کبھی خدا کی عبادت بندے سے ہو سکتی ہی نہیں اور نہ وہ خدا کی عبادت کرتا ہے وہ عبادت اس کے نفس کی ہوتی ہے خدا اور عبادت کو سمول بھی نہیں کرتا جانا یہ ہمارے اکادر کے انتر اشلا ہے کیوں جب تک نفس کی اشلا نہ ہوگی نماز پڑھیں گے نفس میں آئے گا پڑھے لجانے سے ضرورت زندہ مختصار پڑھ کے جان چڑھا دیں ساری نواز کے اندر خدا کی ضرورت جو نہیں ہے رونا رکھا خدا کی ضرورت جو نہیں ہے ذکر کیا خدا کی ضرورت جو نہیں ہے لیکن بعد عبادت وہ عبادت اور ذکر اذکار اور صورت یہ ہجاب بن جاتی ہے کہ لوگوں کے درمیانے کہ میں ایسا کھونے مجھے لوگ ایسا سمجھے کہ اللہ ہم سب کو بچائے اب کوئی شاہد ہم میں سے دیداری رکھی ہوئے وہ نہیں ملٹایا کہ لوگ کہیں کہ کسی بری بات ہے آئی بات ہے یہی چیز لے کریں بدور کے ایک آیت سے خادہ پر حسن خرکانی رحمت اللہ رہے کے پاس سوپر حیالے میں سے حضرت میں فرمایا بھی جہاں سب داری تمہیں مندانی پڑی میری تو اس میں ایسا سمجھے میں کیسے ملٹا ہوں یہی تو چیز ہے یہی تو چیز ہے تیری عبادت اور عبادت نفس کی ہے سنت کی نہیں عبادت اس طریقے سے بعد عبادت ایسی ہوتی ہے جب تک نفس کی عشرا نہ ہو ہماری عبادت بھی نفس کی بن جاتی ہے خدا کی نہیں بن جی اشرا سے فرما کے بندہ نفر پڑتا ہے تو خدا کو فرم حاصل ہو جاتا ہے اب آپ حضرات اور میں کتنے نوافر پڑھتے ہیں عشرا کے پڑے جہا کے پڑے عبابید کے پڑے حضرمہ کے پڑے سنتے پڑی حرم مبتظر باقی ساری ہماری عبادت نفر جاتا ہے لیکن خدا کا فرم نہیں ہوتا کیوں کہ نفس کی عبادت ہے ابھی خدا کی عبادت ہوئی نہیں ابھی نفس مومن ہی نہیں ہوئے کسی کہ ہمارا آپ مزرمان ہو چکا ہے اگر یہ مومن ہوتا تو کسی وقت بھی خدا کی نافرمانی کے لیے نفس کسی وقت بھی سیاد نہ ہوتا جیسے پتا اب جب ہمیں علم ہے کہ جنہی کے اندر ہاتھ دارے تو مریں گے سواری پیدا نہیں ہو تو آپ کے اندر ہاتھ جاتا سکے کیونکہ ہمارا اتنا ایمان ہے اور نبی کی بات پر ایمان نے کہ ہم نے یہ کیا تو کبر کے درجے ہوگا اب آپ سارے مزور کے بیٹھے اللہ حافظ مجھے دین کی سمجھ اطاف فرمایا جتنی تیاری ہماری اپنے گھر کے لباس کی خوراک کی مکان کی شواری کی ضروریات کی جو تیاریہ گھر میں بلاکتہ رکھے ہوئے ہیں کسی تیاری کبر کی بھی ہم نے کی ہے تو اب ہم ہمارے نفس کی ساکتے ہوگئے یہ دنیا ایسی نام براد ہے ہم بھوڑے ہو گئے دنیا کے چاہتر رکھا ہوا ہے تو بھی اس گھن کے کھنے بنا تو یہ شوار سے فرمایا جب دنیا ہوگی یہ ہجاب اکبر ہے کس کے لیے آخرت کے لیے آخرت کی سوچیں ہوگی اور دنیا کے ادر جب انشان کی یہ معاملہ ہوتا ہے رکھن جاری دنیا کی ضروریات کی طرف جائے گے لیکن کبر کی ضرورت کی طرف نہیں جائیں اب آپ اس پر یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک مقام پر فرمایا اللہ رب الحجت نے رزق کو اپنے ذمہ پر خرم کر دیا کہ میں نے رزق دے نہیں دیتا اب کبر کے متعلق فرمایا کہ اس کے لیے رزق تم نے خود بنایا دنیا کے رزق میں دے دوں گا ہمیں جتنا غم اس رزق کا ہوتا ہے کبھی کبر کبھی غم ہوا کہ کبر میں میں اکیل ہے کہ اب میں مر جاؤں تو میرے بار بچے تو مر جائیں گے پیچھے سارے باقی رہیں گے میرے مرنے سے وہ نہیں مریں گے جون کرنے کے فران کب ہو جائے گا پھر آخر سمجھ داروں سے سمجھ درنے گے لیکن میں مر جاؤں جیسا حال میں تو میرے بار بچے تو بہین آئے گے میں نے کبر کے لیے چاہ گیا یہ آفت سوچتے ہیں یہ ہے دنیا کے جو ہمارے لئے ہلاپنی ہوئی ہے آخر سمجھ داروں کے بردہ ہلاپنی ہوگی ہے اس ہلاپنی اثرات ہی ہوتے ہیں کہ انسان جب تک نفس کی سراروں کا کوئی عمل بھی ہوگا دنیا کے لیے ہوگا نوال بھی ہوگی دنیا کی بن جائیں میرے نبی نے فرمایا بعض لوگوں کی نوال سر سے روپر بھی نہیں جاتی نہیں جیپنے کی جاتی یعنی یہ عبادت کا آلہ کیوں کہ دنیا کی ضروریات کو مقدم اور آخر سمجھ دنیا کی ضروریات کو ہم نے مؤخر کر رکھا ہے تو اس واسے دنیا بہت بڑا ہجاب ہے کس کا؟ کس کا یعنی آخرت کا جب یہ دنیا کا ہجاب ختم ہو جائے آخرت وہ انہوں نے شک ہو جاتی ہے اسی واسے بدل گر میں جا کر دیکھا کہ پھل سراز کو بھی دیکھ لیا مجام عدارت کو دیکھ لیا اور جناب علی کہاں کھڑے ہونا وہ ساری شورتیں وہ دیکھتے کہ اولیاء اللہ پر جب دنیا کی ختم ہوئے دنیا کی حجاب پر انہوں نے پھارا تو تمام آخرت کے حجاب انہوں کے سامنے ختم تھے آخرت ختم دیکھ رہے تھے اس واسے میرے لبیر نے فرمایا جی انہوں نے دیکھتے کہ میرے سامنے آئی ہوئی ہے یہ دو رخ میں نے سامنے دیکھتے کہ وہ آئی ہوئی ہے کہ ایک عورت فیڈیویس بندی کو انہوں نے پھارا رکھا تھا اور بندی کو بالکرماز جیسے وہ وہ عرام ہو رہا یعنی ساری باتیں میرے لبیر نے یہ فرمایا جی یعنی ان کے لئے ہی ہوتا ہے جب دنیا چلی جاتے ہیں اب جب دوسرا حجاب ہمارا ہے خلقت کا جب خلقت کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا عبادت کے اندر اُسنی کمی آئے گی عبیر صاحب آپ سوئے نہیں جب سمجھے فرمایا خلقت کے ساتھ جب تک انسان کا تعلق ہوگا عبادت کبھی ہو نہیں سکتی یہ بات جانتا ہے کیوں؟ اب آپ اس پرانے ہم نے کمانا بھی ہے وہ وقت ادھر گیا ہم نے کچھ لیٹنا بھی ہے وہ وقت ادھر گیا ہم نے کچھ روٹی بھی کھانی ہے وہ وقت ادھر گیا پھر ہم نے وہ سعودے بھی لانے وہ وقت ادھر گیا تمام چیزوں کو آپ لائیں آخرت کے لئے کسی وقت ہمارا تکڑا ہے اس کا نام ہے خلقت کا ہجاب خلقت کا ہجاب یہ کیا ہے؟ عبادت کا معنی ہوتا ہے عبادت کا یہ معنی ہوتا ہے اب آپ اس پرانے یہ ایک ہمارے بزرگی سے جب ان کے سامنے روٹی لائے جاتی تو پیزی کے ساتھ پانی میں ڈال دیتے ہیں اور در ذکر کرتے ہیں تو اندھر گاراتے رہتے ہیں روٹی کو ملاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روٹی پانی میں گرگر پانی کی ساتھ بڑھ جاتے ہیں پھر جلدی جلدی پی رہتے ہیں تو کچھ وقت ان سے سوال کیا گیا یہاں تک کہتے ہیں خرمائے بھائی میں اگر لقمہ چپانے بیٹھ جاؤں میرے اس کھانے میں دیتے کے ساتھ کھاؤں تو میری چالیس عیتوں کا حرج ہو جاتا ہے اس وقت سے جلدی جلدی پیتا ہوں تاکہ اس مخلوق کی غفرت میں نہ آجا ہوں اس حجام میں میں اللہ کی طرف توجہ ہوں یہ معاملہ تھا اللہ باروں کا جنہوں نے آخر بنا جنہوں نے کہا یہ معاملہ ہے اب آپ آئیں اب ہمارے یہ خلق کرنے ہیں ہمارے کمیش ہیں اس کو ہم نے دھونا بھی ہے کسی بھی کرنا مایا بھی رگانا ڈالنا بھی ہے جیس پیڑنا بھی ہے نہانا بھی ہے کہ یہ آتی ہمارے اندر ہیں اب یہ کیا ہے کیدہ وقت ہمارا ہے اللہ کیا ہے صرف لباس بدر سے بدر سے ہم نے کیدہ وقت رگا ہے اور ایک ایک سانس ہمارے لئے کامت کے دن جس کے لوگوں کے ساتھ کامت سامنا کرنا پڑے گا ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے جتنا خلقت کے ساتھ جتنے ہم خلقت کے اندر جائے گی اللہ خلقت کہے جائے مخلوق ہر چیز کو جو ہمارے کام دنیا کہیں گے سب مخلوق میں شامل ہیں جتنے کاروبار دنیا کے بڑھائے جاؤ اتنا کیا ہے کہ عبادت سے قاتل ہوتے جاؤ گے عبادت نہیں ہو سکے گی جب تک حجیف ہوگا اللہ ہم سب تعلیم فرمائے تو یہ ہجاب کیا ہوگیا خلقت کا ہجاب کیا معنی ہوگیا عبادت کے جب تک ہم ہماری عبادت ہوگی